بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری تعلیم النہو اور تدریب النہو ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیاں اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کرنا بھی سیکھ لیا ہے تدریب النہو صفحہ نمبر تیس کھولیے اس میں جملہ اسمیاں اور فعلیہ کی ایک ساتھ تمرین ہم کئی جملوں کو سامنے رکھ کر کریں گے انشاءاللہ درجہ دل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کریں اللہ اکبر اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں لفظ اللہ مبتدہ اکبر اس کی خبر ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا القیامت آتیت قیامت آنے والی ہے القیامت مبتدہ آتیت خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا انتم جاہلون انتم مبتدہ جاہلون خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا اللہ ولي المؤمنین لفظ اللہ مبتدہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا پاکی ایمان کا جزو ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا زیدن اخو زینب زید زینب کا بھائی ہے زیدن مبتدہ اخو مضاف زینب مدافلی مل کر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ذالک جزاؤ الظالمین یہ ظالموں کا بدلہ ہے یعنی یہ ظالموں کی سزا ہے ذالک مبتدہ جزاؤ الظالمین مدافلی مل کر اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ حج البیت فرضن خلق اللہ الانسان خلق فعل لفظ اللہ اس کا فائل الانسان مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کتبتو بالقلمی کتبتو فعل واحد متکلم کی زمیر انا اس کا فائل ہے جو کہ تو کی شکل میں ہے اور بالقلمی جار مجرور مل کر اس کے متعلق فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا زمین اللہ رزقہ کل احد اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزقہ زامن ہوا زمینہ فعل لفظ اللہ فائل رزقہ مضاف کل مضافلی مضاف اور احد مضافلی مضاف اپنے مضافلی مضاف اور مضافلی سے مل کر مرکب اضافی ہو کر زمینہ کا مفعول بھی فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا المسلمون صادقون مسلمان سچے ہیں المسلمون مبتدہ صادقون خبر حمزہ سید الشہداء حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں فاطمہ سیدت النساء فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو انزلو ناس منازلہم لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو انزلو تم اتارو لوگوں کو ان کے اترنے کی جگہوں پر یعنی لوگوں کو ان کا مرتبہ دو قراء سعید انیل کتابہ سعید نے کتاب پڑھی ترجم الجمل العاتیتہ آنے والے جملوں کا ترجمہ کیجئے اسألو اہل الذکری اہل الذکر یعنی ذکر والوں سے یعنی اہل علم سے پوچھو محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں الجنت حق جنت حق ہے نحن عالمون ہم علماء ہیں ہم علو عقل وہ عقل والے ہیں اللہ ولي المتقین اللہ تعالی متقیوں کا دوست ہے اللہ خیر الرازقین اللہ تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں خیر الرازقین یہ بھی مضامنا فلی ہے اللہ رب العالمین اللہ تعالی تمام عالمین کا پروردگار ہے پالنے والا ہے بیت خالد قریب خالد کا گھر قریب ہے ارسل اللہ محمد اللہ تعالی نے محمد کو بھیجا یعلم الاسطاد الطلبتا استاز طلبتا استاز طلبہ کو سکھاتا ہے نزل المطر من السماء بارش آسمان سے اتری حادانی ساحرانی یہ دونوں جادوگر ہیں اماد تطل اذا صدقتن تکلیف کو دور کرنا صدقہ ہے الصلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے ارسلنا الیہم ہم نے ان کی طرف بھیجا یا ارسلنا الیہم اس نے ہم کو ان کی طرف بھیجا لام کے اوپر اگر جزم پڑھیں تو ارسلنا جب ہم متقلم کا سیغہ بنے گا زبر پڑھیں گے تو نازمیر اس کا مفہول بھی بنے گی خالف المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو مخالفت کرو یفہم خالد العربیت خالد عربی زبان کو سمجھتا ہے لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو یعنی شیطان کی پیروی مت کرو ما غاب رسول اللہ تعامن ما عاب رسول اللہ تعامن اللہ کے رسول نے کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا السلاة و فرض نماز فرد ہے انا قائم میں کھڑا ہوا ہوں ہن جمیلات وہ سب عورت خوبصورت ہیں ہادا قلم یہ قلم ہے ہوا عبد شاکر وہ شکرگزار بندہ ہے مکہ تو بلدت طیبت مکہ پاکیزہ شہر ہے ذا کا ابو یوسف وہ یوسف کے والد ہیں الجماعت سنت مؤکدت جماعت سنت مؤکدہ ہے کتبت تلمیذت کرراستن کتبت تلمیذت کرراستن یوں لکھوا ہے لیکن اس کو یوں پڑھتے ہیں کتبت تلمیذت کرراستن شاگردہ نے کپ کوپی پر لکھا تسلین زہرہ تم نماز تم زہر کی نماز پڑھتی ہو یا پھر تم سب خواتین زہر کی نماز پڑھتی ہو تسلینہ میں دونوں احتمال ہے استعقض قبل الفجر فجر سے پہلے جاگ جاؤ الكتب مفیدتن کتابیں فائدے مند ہوتی ہیں هذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے زیدن ذو عقل زید اقل مند ہے لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو اخلاع نہ علیک اپنے دونوں جوتے اتار دو مررت بھی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا اطعم الجائعہ بھوکے کو کھانا کھلاو لا تأکول الحرام لا تأکول الحرام حرام کھانا مت کھاؤ اصل میں تھا لا تأکول جب اس کو آگے الحرام کے ساتھ ملایا تو لا تأکول کا جو لام ہیں جو کہ ساکن ہیں اس کی نیچے زیر آ گیا اور یہ ہو گیا لا تأکول الحرام تو یہ سب میں نے جن کا ترجمہ کیا ہے ان کی ترقیب آپ کو خود کرنی ہے اور شروع میں جو میں نے ترجمہ ترقیب دونوں کیے ہیں ان میں غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا جملہ اسمیہ کی ترقیب ہوتی ہے مبتدہ خبر اور جملہ فعلیہ کی ترقیب ہوتی ہے فعل اور فائل سے فعل کو سمجھنے کے لئے اپنی علم السرف کی ماہرانہ صلاحیت کو بروے کار لائے کریں علم السرف میں آپ نے جو پڑھ لیا ماضی مزارع عمر وغیرہ اس کے دریئے سے آپ پیچان لیا کریں گی یہ فعل ہے تو پھر اس کا فائل نکال کر اس کو جملہ فعلیہ بنا دیا کریں اور اگر مبتدہ خبر والی صورتحال ہو تو پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتے ہیں مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے پھر خبر اگر مرقب اضافی ہوگی تو مضاف مرفوع ہوگا مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے خبر اگر مرقب توصیف ہی ہوگی تو موصوف اور صفت دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں